ان کیسے میت کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے زمان میں رکھے تو آج جو میں آپ کو ٹوٹ کا بتا رہی ہوں وہ اگر آپ کے چہرے پہ پس والدانے پیپ والدانے تو آپ ان کو عربیز نہ چھڑیں اگر آپ ان کو پھاڑ کے اس میں سے پس نکالتی ہیں پیپ نکالتی ہیں تو وہ پتے اوہ در ایک زراخ سا بن جاتے تو چہرے پہ بہت پورا لگتے ہیں تو آپ نے آسان سی ٹپ سے تو یہ چیزیں آپ کو گھر میں مل جائیں گے آپ نے بنانے چوز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بہت اچھا رزارٹ ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایلویرہ جیل اگر آپ کے گھر میں ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ نے اس کو لینے ایک چمچ کے برابر آپ اس کو گرائنگ بھی کر سکتے ہیں تو آپ اسے بھی بنا سکتے ہیں آپ نے ٹوٹ پیسٹ لینی ہے کھول کے تو کوئی بھی ہو ٹوٹ پیسٹ ہو تو آپ نے ایک چمچ کے برابر ٹوٹ پیسٹ اور ایک چمچ کے برابر آپ نے ایلویرہ جیل لینی ہے تو آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح نیکس کرنا ہے تو پھر آپ نے اس کو یہ تھک سا بن جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے جائنے کیا تو اس طرح سے تھک سا بن جائے گا آپ نے پھر مغلی کے مدد سے ان دانوں پہ لگانے لگا کے آپ نے کچھ دیر رکھنا ہے جتنا آپ برداشت کر سکتی ہیں تو آپ نے وہاں پہ لگا کے چھوڑ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس دانوں کے اوپر سے وہ ساپ کر لینا ہے یا پھر آپ نے چیرے کو دھو لینا ہے اس طرح سے دانیں مر جا جائیں گے ان میں سے پاس ختم ہو جائے گی آپ کا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ برداشت کر سکتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایلویرہ جیل میں آپ نے نمک ملا کے بھی آپ اس کو لگا سکتی ہیں اگر برداشت کر سکتی ہیں تو اس سے بھی پاس ختم ہو جاتی ہے لیکن آپ یہ کولگٹ اور ایلویرہ جیل ملا کے لگائیں گے چہرے پہ دانوں پہ تو انشاءاللہ آپ کے دانیں جلدی ختم ہو جائیں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لے گا میری چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک کیا کرنے شکریہ